اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارے چیپٹر ہے چیپٹر نمبر دو سیلڈویئن کے بارے میں ہی ہے آج ہم نے سیلڈویئن کے بارے میں پڑھنا ہے کہ سیلڈویئن جو ہے وہ کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے سیلڈویئن جو ہے وہ ٹائپس کی ہے مائٹوسیز اور میوزیز مائٹوسیز کیا ہے اور میوزیز کیا ہے مائٹوسیز is a process by which the parent cell divides into two daughter cells مائٹوسیز جو ہے وہ ایک ایسا process ہے جس میں parent cell جو ہے وہ divide ہو کر جو ہے two daughter cells بناتا ہے کل ہم نے parent cell اور daughter cells کے بارے میں پڑھا تھا کہ parent cell وہ cells ہوتے ہیں جو divide ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈویئن کے لئے سیلڈ میں جو ہمارے پاس cell بنتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ daughter cell تو مائٹوسیز میں اگر ہم دیکھیں تو مائٹوسیز جو ہے وہ کیا ہے کہ divide ہو کر two daughter cells بنائے گا اب ہمارے پاس two daughter cells کی اس طرح سے بنیں گے اس کے لئے ہم یہ دیکھتے ہیں جو two daughter cells بنتے ہیں وہ کیا ہے کہ with the same number of chromosomes ان میں chromosomes جو ہیں وہ کیا ہے کہ دھاگے جیسے ہوتے ہیں chromosomes جو ہیں وہ بالکل same ہوتے ہیں جو منز کے chromosomes کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بالکل same ہوتی ہے جو parent cell میں ہوگی وہی daughter cells میں ہوگی the number of chromosomes is double during interface کہ interface جو ہے وہ کیا ہے کہ interface ہمارے پاس cell dvian سے پہلے جو cell ایک phase سے گزرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ interface ہے تو interface کے دوران chromosomes کی تعداد جو ہے وہ double ہو جاتی ہے جب یہ double ہو جائے گی تو اس طرح سے پھر یہ double ہونے کے بعد دونوں جو ہے وہ daughter cells میں جالی جائے گی اور اس طرح سے daughter cells میں chromosomes کی تعداد بلکل same رہتی ہے جو parent cell میں ہوتی ہے two sets of chromosomes are formed دو sets بنیں گے chromosomes کے ایک ایک جو ہے daughter cells میں چلا جائے گا اور دوسرا set جو ہے وہ دوسرے daughter cells میں چلا جائے گا during mitosis when the nucleus of parent cell divide the two set of chromosomes are distributed equally into the daughter nuclei جی تو یہی بات جو ابھی discuss کی ہے کہ mitosis کے دوران جب nucleus جو ہے parent cell کا divide ہو رہا ہوتا ہے تو دو set chromosomes کے بنتے ہیں دونوں جو ہیں دونوں equally دونوں daughter cells میں چلے جاتے ہیں اس طرح سے پھر parent cell اور daughter cells کے درمیان میں جو ہے وہ number of chromosomes same رہتے ہیں after nuclear division nuclear division کے بعد کیا ہوتا ہے cytokinesis کا process start ہونا ہوتا ہے تو cytokinesis میں کیا ہوتا ہے کہ cytokinesis کی division ہوتی ہے جب cytokinesis کی division ہوتی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ further divide ہو جاتا ہے cell جو ہے وہ دو daughter cells میں تو اس طرح سے ہر ایک کے پاس جو ہے وہ cytokinesis کی division کے بعد جو ہے وہ ایک nucleus آ جاتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس اس diagram میں دکھایا گیا ہے یہ سب سے پہلے interface تھا interface میں کیا ہوا ہے number of chromosomes double ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ایک یہ chromosome تھا ایک یہ next میں ہمارے پاس جو ہے وہ chromosome کی تعداد double ہو گئی ہے nuclear division ہے اس میں nucleus کی division ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ cytokinesis ہے اس میں cytokinesis کی division ہوئی ہے اس کے بعد اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ دو بنے ہیں یہ دو daughter cells ہیں یہ ان دونوں daughter cells میں آپ دیکھیں تو یہ nucleus بھی present ہے اور اس کے علاوہ cytoplasm بھی present ہے اور ہمارے پاس جو sorry chromosomes بھی present ہیں اور جو chromosomes ہیں تو number of chromosomes دونوں میں جو ہیں وہ two two ہیں اور جب ہم parent cell میں دیکھیں تو یہاں پر بھی two chromosomes تھے means کہ parent cell سے بلکل resemblance کے ساتھ جو ہے وہ daughter cells بن چکے ہیں ok students best of luck اللہ حافظ